آخرکار لوگ سبا چناؤ دوزار چوئیس کی تاریخوں کا آج اعلان ہو ہی گیا ڈلی کے ویجیان بھوون میں مکہ چناؤ آیوکت راجیو کمار بیٹھے تھے پریس کانفرنس کے جریعے انہوں نے چناؤ تاریخوں کا اعلان کیا اس بار بھی دیش میں پچھلی بار کی طرح لوگ سبا چناؤ سات چرنوں میں ہوں گے انیس اپریل کو پہلے چرن کی ووٹنگ ہوگی اور ریزلٹ چار جون کو جاری کر دیا جائے گا نوشکار میں ہوں ویجی ورما چناؤ آیوک نے چناؤ تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی کئی بڑے نردیش جاری کیے ہیں کڑے نردیش جاری کیے ہیں ان نردیشوں پر آج چرچہ کریں گے لیکن چناؤ آیوک کو اکثر کٹ گھرے میں کھڑا کرنے والے ویپکش کی کیا بھومی کا رہے گی اس پر بھی چرچہ کریں گے یہ چناؤ موڈی سرکار اور ویپکشی گھٹوندن کے لیے کتنا چناؤتی پونڈ رہے گا ان تمام باتوں پر چرچہ کریں گے تو چناؤ آیوک کے مطابق دوسرے چرن کی ووٹنگ 26 اپریل کو ہوگی اسی طرح تیسرے چرن کی ووٹنگ 7 مائی کو چوتھی چرن کی ووٹنگ 13 مائی کو پانچوے چرن کی ووٹنگ 20 مائی کو چھٹے چرن کی ووٹنگ 25 مائی کو اور ساتوے چرن کی ووٹنگ 1 جون کو ہوگی گوھر طلب کی موجودہ لوگ سبا کا کاریکال 16 جون کو ختم ہو رہا ہے اور نئی لوگ سبا کا گھٹن اس سے پہلے ہونا ہے وہیں اندر پردیش، سکی ووڑنوچل پردیش اور اوڑیسا میں ویدان سبا کاریکال جون میں الگ الگ تاریخوں کو ختم ہو رہا ہے ایسے ماجین راجعوں میں بھی چناؤ تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا آگاویں چناؤں میں 12 لاکھ سے زیادہ مددان کے اندروں پر قریب ستین میں کروڑ لوگ مددان کرنے کے پاتھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی دیشور کی 26 ویدان سبا لوگ سبا چناؤ کے ساتھ ہی ساتھ چناؤں میں مددان ہوگا اگر راجستان کی بات کریں تو یہاں دو چناؤں میں لوگ سبا چناؤں ہوں گے 19 اپریل اور 26 اپریل کو راجستان میں ووٹنگ ہوگی اور ریزلٹ چار جون کو آئے گا پہلے چناؤں میں گنگانگر بیکانیٹ چورو جنجنو سیکر جاپور گرامین جاپور شہر الور بھرتپور کرولی دھولپور دوسا اور ناغور میں ووٹنگ ہوگی جبکہ ٹاک سوائی وندپور اجمیر پالی جوزپور بادمیر جالو اور ادھےپور بانسوڑا چتہ اگھٹ راجستان بھیلوڑا کوٹا چھالاوڑ اور بارہ میں دوسرے چرن میں مددان ہوگا اس بار چناؤں آئیوگ نے اپنی گائیڈ لائنز میں تھوڑی زیادہ سختی دکھائی ہے سب سے پہلی بات باہو بل کم کرنے کے لیے پریابت سنکیہ میں سی آر پی ایف تینات کی جائے گی لگام کسنے کی بات کہی گئی ہے سب ہی سرکشہ ایجنسیوں کو سخت نردیش دیئے گئے ہیں ائرپورٹ ریلوی آدھی جگہوں پر بھی سخت چیکنگ کی جائے گی اس بار چناؤں میں ہنسہ روکنے کے لیے سرکشہ کے مددے نظر کچھ جگہوں پر ڈرون سے نگرانی بھی رکھی جائے گی 85 سال سے زیادہ عمر کے جتنے بھی مدداتا ہیں ان کے گھر جا کر مددان کروائے جائے گا اس بار دیشوں پہلی بار یہ ویوستہ ایک ساتھ لاغوں ہوگی 40 فیسدی سے زیادہ وکلانگ مدداتا ہوں کہ گھر پر جا کر فارم بھروائے جائیں گے اور مددان کروائے جائے گا اس بار چناؤں کے لیے 10.5 لاکھ سے زیادہ مددان کے اندر بنائے گئے ہیں قریب ڈیڑھ کروڑ مددان ادھکاری اور سرکشہ ادھکاری تینات ہوں گے 55 لاکھ سے زیادہ ای بی ایم کا یوز کیا جائے گا مکہ چناؤں ایوگت راجی کمار نے جانکاری دیتے ہو بتایا کہ دیش کے بارہ راجے ایسے ہیں جہاں مہیلا ووٹرز کی سنکھیا پورشوں سے زیادہ ہے فیک نیوز پر میڈیا سنستانوں پر کڑی کاروائے ہوگی مکہ چناؤں ایوگت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار ہم یادگار اور نقش پرکش چناؤں کرائیں گے تو ساتھ چرنوں میں دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کا چناؤں ہونے جا رہا ہے چناؤں ایوگ نے راجنیٹک دلوں کو نجی بیان باجی کرنے تھارمی بھاونہ بھڑکا کر چناؤں پر بھاویت کرنے اور ہنسہ پھیلانے پر سخت نردشتی ہیں لیکن وپکش نشیط طور پر چناؤں کارکرم پر بھی سوال کھڑے کرے گا اور اس کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ بحار یوپی اور پششم بنگال میں ساتھ چرنوں میں چناؤں کرانے کے پیچھے آخر ریزن کیا ہے حالانکہ ان تینوں راجیوں میں چناؤں کے دوران ہنسہ اور تناؤں سے جڑی گھٹنا ہے اکثر دیکھی جاتی ہے خیر اب لوگ سبا کے مہا سمر کے یودہ آمنے سامنے ہونے ہی والے ہیں اس بار دیکھنا ہوگا کہ کیا موڈی 3.0 سرکار بن پائے گی کیا بی جے پی موڈی کے نیترط میں چار سو پار کر پائے گی یا انڈی گھٹ بندن سب کو چونکا دے گا اگر موڈی اس بار بھی پوری میزورٹی سے سرکار بناتے ہیں تو دنیا کے پہلے پی ایم بن جائیں گے جو ایسا کر پانے میں سکشم ہوں گے تو دوسری اور کانگریس کی سیٹیں اگر پچاس سے کم رہی تو کانگریس کے بھوش پر سوال کھڑے ہو جائیں گے اگر پچھلے دو چناؤں کے پرناموں پر نظر ڈالیں تو یہ چناؤں مہیلہ اور یوہ ووٹرز پر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے بارہ راجوں میں مہیلہ مدداتاؤں کی سنکھیا پورشوں سے زیادہ ہے اس کے علاوہ دیش کا یوہ اس بار موڈی کے دس سال کے کاریکال کو بھی ریٹ کرے گا اس بار یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ چناؤں میں کیا موڈی کا جادو ڈکشن میں بھی چل پائے گا یا نہیں حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ای وی ایم پر لمبے سمیہ سے سوال کھڑے کر رہے ویپکش کو اس بار الیکٹورل بانڈ کا نیا ہتھیار مل گیا ہے کانگریس انیتا راہل گاندی لگاتار آروپ لگائے رہے ہیں کہ موڈی سرکار ستہ میں بیٹھ کر ستہ کے سادنوں کا دروپیو کر رہی ہے چلیے مجھے دیجئے جذب نمشکار